موسیقی السلام علیکم to all my youtube family امید کرتی ہوں مجھے تمام دیکھنے والے بلکل خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک تھاک ہیں اور مزہ کی بات بتاؤں آپ کو آج ہے ساٹے دے اور ہم پتہ کہاں ہیں ہم ہیں سکول میں تو جناب آج جو ساٹے دے وہ ہمارا بلکل دے سو ویورز آج کا ویلوگ کوئی ایک دن کا ویلوگ نہیں ہے بلکہ اس میں ڈیفرنٹ ڈیس کے ڈیفرنٹ جہاں وہ کلکس میں نے شوٹ کر لیے تھے کیونکہ میں سمجھ نہیں آرہا تھے کیا کانٹنٹ ایڈ کروں اور کچھ ڈیفرنٹ سا کروں تو میں کچھ بریک لے رہی تھی بٹھر میں نے سوچا چلیں بریک نہیں لیتی جو موومنٹ مجھے اچھے لگ رہے تھے تو میں نے انہیں کیپچر کرنا شروع کر دیا اور سوچا کہ چلیں ایک نیو ٹائپ کا جو ہے نا بلک بنا کر آپ لوگ سے شیئر کرتی ہوں تو یہ سیٹرڈے ہے اور سیٹرڈے سے میں سٹارٹ کر رہے ہی ہوں تو ساتھ میں جو کلک آتی ہیں ان کے ایریا سے بڑی اچھی ہے جو کھانے کی چیزیں ملتی ہیں تو ہم اکثر ان سے کچھ نکچھ منگوا لیتے ہیں تو بس یہاں کھانے پینے کے بعد ڈیریکٹلی سن لائٹ آتی ہے تو سن شائن کی وجہ سے جو ہے یہ اتنے فیڈ ہو چکے تھے کہ ان کو جو ہے اب تھوڑا سا رینیو کرنے کے لیے ہم نے تھوڑا سا ری پینٹ کیا ہے ان کو تھوڑا سا ری ڈیزائن کیا ہے بس اسی کو ہی جو ہے اپنے کام پر میں لگی ہوئی ہوں اور آج کے دن میں بس یہی کچھ چھوٹے موٹے کام کر کے اور ہم گھروں کو چلے گئے تھے ویسے تو جب پتہ چلتا ہے نا کہ سیٹرڈے اسکول آنے تو بہت ہی برا لگ رہا ہوتا ہے بڑی ہی مشکل سے ہم اسکول آئے بہت اچھا ہمارے دن گزرائے اسپیشلی پینٹ کرنے سے جو ہے نا بہت ہی اچھا لگ رہا تھا اور بس یہ سیم دے سیٹرڈے میں ڈینر بنا رہی تھی تو میں نے ساست اسے بھی کیپچر کر لیا تھا آپ لوگوں کے لیے اور جیسے کہ آپ لوگ اگر میری پریویس ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں تو ریگولر کوکنگ کی ویڈیوز میں اسے میں ہی اپلوڈ کر دیتی ہیں جو بھی ہم کھاتے پیتے بناتے ہیں وہ سب میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں بلکل سیمپلن سٹی کے ساتھ اور بلکل خوک اور یمی میری کوکنگ ہوتی ہے تو بس یہاں بھی آج جو ہے شلجم جو کہ سردیوں کی خاص سوقات ہے وہ آج جو کہتے بڑے ہی فریش فریش تو بڑا دل چاہا تھا ویسے تو شلجم گوشت بہت مزدے کا لگتا ہے برٹھ ہمار پاس چکن ہی آویلیبل تھی تو ہم نے چکن میں ہی بنا دیا بس بہت ہی یمی سا یہاں دینر فریڈی ہو رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے میں برٹھن گوش کر لیتی ہوں تاکہ جو ہے کام ککلی ختم ہو جائے ایک تپکیس میں کھڑے ہو کر سارے کام کر کے اور پھر جو ہے بس کچن سے نکل آتے ہیں تو بس یہاں آپ کھانے کو میدم پر رکھ دوں گی جب تک شلجم جو ہے وہ گل جائیں گے پھر میں نے کو بلکل میش کر دوں گی اور یہ ایک اچھی سی گریبی بن جائیں گے اور چکن تو اس میں آلویڈی ہے تو بڑا ہی اچھا سا جو ہے اس کا ڈیسٹ آتا ہے یقینان سبھی لوگ اس ریسپ کو ٹرائے کر چکے ہیں السلام علیکم ویورز اس نے اپنے پیارا موسم ہو رہا ہے ایک ہی تھنڈی تھنڈی ہوایاں چل رہی ہیں آئے سبا سبا تکریباً 7.30 کا ٹائم ہو رہا ہے اور یہ تھندگ سی محسوس ہو رہی ہے پہلی پہلی سروی اور یہ ویو دیکھیں ماشاہدھا کراچی کا جو محسوس ہے وہ کافی بیٹر ہو چکا ہے بٹ اتنا تھنڈا نہیں ہوتا جتنا کسے ہونا چاہیے بٹ یہ بھی ٹھیک ہے اتنی گرمی ہونے سے تو مچ بیٹر ہے اور بس اس دن تو بلکل ہی ایسا لگ رہا تھا کہ ہم فجر کے نماز پڑھ کے اور اسکول آ چکے ہیں کیونکہ سورج جو ہے نا بہت ہی چھپ رہا تھا اور نکلنے کا نام نہیں لے رہا تھا اور ایسے اندھیرہ اندھیرہ سا اور اتنا مطلب کوئی سکون تھا انوائرمنٹ میں کہ اتنا اچھا محسوس ہو رہا تھا تو میں نے سوچھے چلیں آج کے دن کو بھی جو ہے وہ کیپچے پھر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد گلاس میں آگے تھے وینڈوز آپن کر رہی تھی تو بلکل وینڈو کے سامنے کچھ ٹرائل ریپ سے تو میں نے انہیں بھی اتار لیا تھا تاکہ بس صرف اچھا چھویو آتا رہے گلاس میں سو ایسی کے ساتھ مووینگ آن ٹو دنیکسٹ ڈے اور یہ ہے ٹیوزڈے اور آج کے دن ہمیں کوئی سپیشل ایک ٹاسک ملا گیا تھا ایکشلی بچوں کے سکول کے آئی ڈی کارڈز کے جو کلیکشن تھی وہ سب ہم نے چاہے وہ اکٹھی کر کے جمع کر کے اور ہینڈ آور کرنے تھی پورے سکول کی تو بس اسی سے ریلیٹیڈ ہم ساتھ ہی میں ویڈیوز بنانے لگ گئے میں نے سوچا چلے کچھ انسٹراغرام ٹک ٹک ٹو پر جو ہے نا وہ ویڈیوز اپلوڈ کرنے کے کام آ چاہیں گی تو میں نے اس سے بھی شوٹ کر لیا تھا بٹ پھر میں نے سوچا سب سے پہلے سے میں یوٹیوب پر ہی اپلوڈ کروں گی یوٹیوبر کی سب سے بڑا دکھ جو ہوتا ہے نا وہ ایک کوپی رائٹ کلیم ہوتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے میں نے سوچا پہلے میں سے یہاں ایڈ کر اینڈ ایسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں کلیئر کر دینا چاہتی ہوں کہ یہ کوئی میری یوٹیوب انکم یا کوئی میری سکول کی سیلوری بلکل بھی نہیں ہے افکورس وہاں یوٹیوب کی جو انکمز ہوتی ہیں وہ ڈالرز میں آتی ہیں اور وہ اتنی چلتی نہیں آ جاتی اس کے لیے تو ابھی بہت سارا ہارڈ ورک کرنا ہے بہت ساری میند کرنی ہے اور انشاءاللہ ایک دن آئے گی بٹ وہ دن کب آئے گا وہ ابھی نہیں آئے گا اتنا تو مجھے پتہ ہے میں میری پریپیرڈ ہوں اس کے لیے اور نہ ہی میری کوئی سکول کی سیلوری ہی تھی چننے مونے سی بٹ بس ایسی ہی ویڈیوز ایڈٹ کرنے کے لیے میں نے اسے ریکارڈ کر لیا تھا اسے کے ساتھ اگر آپ لوگ ابھی تک ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز پلیز ویڈیو کو بہت سارا لائک دیجئے گا اور کومنٹ ضرور کیجئے گا کہ آپ سب لوگ کیسے ہیں کیا کر رہے ہیں اور کس طرح کا کانٹینٹ دیکھنا چاہ رہے ہیں یا پھر یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگتی ہے اور اسے کے ساتھ چینل پر اگر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا یہاں تیبہ مجھے تنے پوز دیے جاری کلاس میں چلتے ہیں بیسکلی آئی تیبہ کا آف تھا پریپریشن آف تھا ان کا پیپرز چل رہے ہیں تو پھر میں نے سکول ساتھ ہی لے آئی تھی کہ چلیں میرے ساتھ یہ دھوڑا بہت پڑھ لیں گی گھر پہ تو انہوں نے بلکل بھی نیوم پڑھنا اور پورا دن جو ہے نا وہ ضائع کر دینا ہے تو اس لیے میں ان کو اپنے ساتھ لے کر آ رہی تھی تو بس جناب یہیں تک تھی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو یہ چھوٹے موٹے کلکس اچھے لگے ہوں گے مجھے رکھے گا اپنے دعاوں میں یاد اور اپنا رکھے گا بہت سارا خیال اللہ حافظ